اپنے گھر کی اصلاح کی تھی صحابہ نے اپنے گھر کی اصلاح کی تھی حالانکہ مال و دولت کے معاملے میں تو وہ بہت کمزور تھے یاد رکھی ہمارے مخابلے میں حالت تو یہ تھی کہ پردہ گھر پر نصیب ہو جا بہت بڑی بات تھی اس لئے حکم تھا کہ سیدھے یا الٹھے جانے دور کھڑ رہا جا کے دیکھیں اندر کا دروازہ اگر ہو جائے پردہ کر رہا ہوں میں کپڑے کا دروازہ ہو جائے تو مالدار انسان ہے سمجھو دروازے بھی نہیں ہوتے تھے صحابہ کے گھروں کو دروازے بھی نہیں ہوتے تھے کپڑے کا کچھ لٹک جائے تو بڑی بات تھی دروازہ ہو جائے مطلب مالدار انسان ہے تو یہ قربت کا عالم ہے مطلب مالی طور سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں تھے ایک طرح دیکھا ہے ایکنومیکلی ان کی حالات ویسے نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنے گھروں کے ایسی اصلاح کی تھی جس جگہ رہتے تھے بہت سکون ملتا تھا ہر شخص گھر کی طرف دھاگتا تھا آج ہم گھر سے دور بھاگتے ہیں اور وہ اپنے گھر کی طرف بھاگتے تھے اس لیے کہ ہمارے گھروں کو مسلمانوں تمہارے گھروں کو اللہ نے سکون کی جگہ بنایا ہے آج ہمارے گھر یقیناً سکون کی جگہ نہیں ہے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ہم نے اپنے گھروں کی ویسے اصلاح نہیں کی جیسی اس کی اصلاح کرنے کا حق تھا یاد رکھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ فائدہ وہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ ضرور اسلام اکلسل سنٹر کو آپ تعاون کریں ہمیں ڈونیٹ کریں تاکہ ہمیں اسے ویڈیوز بنا کر دوسروں تک جوہ پہنچا سکیں آپ اپنی رقم ہمیں بینک کے تروں یا ویسٹن جنگین کے تروں بھیج سکتے ہیں اور ہاں کوئی رقم چھوٹی نہیں ہوتی اس رمضان اور آنے والے رمضان بھی آپ ہمیں یاد رکھیں تاکہ آپ کی زکاة و صدقات ہم تک آپ بھیجیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ